اور انہیں اسی مسلم میں ہے اللہ کے حبیبِ پاک آئے دو آلم جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اس انجاب پروایا کہاں تک عمل کروگے کن باتوں پر عمل کروگے دھوکہ دیتے ہیں حدیث کا نام لے کر اصل میں ان کو بیر ہے دشمنی ہے عیمہِ کرام سے علماء سے فقہاں سے اولیاء اللہ سے لیکن کی شروعات ہی غلط ہے تہاں سے ان کی تدہ ہوئی تہاں سے ان کی شروعات ہوئی دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو حدیث کے اندر جو حدیثوں کے پزائل ہیں کہ حدیث اگر کوئی چالیس یاد کر لے یا حدیثوں کی کوئی نشر و اشاعت کرے حدیثوں کو کوئی دوسروں تک تہنچائے حدیث کا کوئی درس دے ان حدیثوں کی روایت کو سامنے رکھ کر لوگوں کو پاگل بناتے ہیں بے وقوب بناتے ہیں کہ دیکھو یہ پرقا آقا کے زمانے سے چلا رہا ہے آقا نے اہل حدیث کی تاریف پر بھائی ہے بے چارے لوگ جنہیں وضو کے مسائل کا علم نہیں غصل کے مسائل کا علم نہیں دھوکے میں آ جاتے ہیں ہاں بہی اہل حدیث کی تاریف کی گئی ہے ہنفی کا نام نہیں شافی کا نام نہیں امام ابو حنیفہ سے پہلے لوگ کس کی تقلیت کیا کرتے تھے یہ امام تو سو سال بعد آئے پہلے کس کی تبا کیا کرتے تھے کس کے نقش قدم پر چلا کرتے تھے دیکھو حدیث ہے اس کے اندر اہل حدیث کی تاریف ہے ان سے کہو کہ تمہارے بڑے بھائی یہی تو کہتے ہیں اہل قرآن کی بات کہ قرآن کی فضیلت کی جو روایتیں ہیں اس کو یاد کرنے کی اس کو تلاوت کرنے کی اس کو چھونے کی اور اس کو پڑھنے کی اس کو سننے کی ان روایتوں کو سامنے رکھ کر ان کے جو بڑے بھائی اہل قرآن ہیں وہ بھی تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اللہ کے نبی نے ہماری تاریف پر بھائی ہے دھوکہ جیسے وہ لوگ قرآن کی تلاوت کی اور فضیلت کی روایتوں کو سامنے رکھ کر لوگوں کو دیتے ہیں اپنے اہل قرآن ہونے کا اللہ کی عزت و جلالت کی قسم اس حدیث اہل حدیث سے مراد یہ ملک وکٹوریہ کی پیداوار طبقہ نہیں لا ملحب طولہ نہیں غیر مقلب جماعت نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اہل حدیث کی تاریف پر بھائی ہے محدثین اکرام کی تاریف جو حدیث کے لئے خدمت کیا کرتے ہیں اس فن کو حاصل کیا کرتے ہیں اس کے لئے زندگی لگایا کرتے ہیں ایک کوئی میکالال یہاں پر آئے جو دعویٰ کرتا ہے ہمیں کسی امام کی ضرورت نہیں ہمیں کسی اشتہات کی ضرورت نہیں ہمیں کسی میکالال یہاں پر بخاری شریف رکھی جائے گی ایک روایت پڑھ کر عبارت صحیح پڑھ دے عبارت نہیں پڑھ سکتے اشتہات کرنے آگئے عبارت نہیں پڑھ سکتے حقیقت یہ ہے یہ جانور ہوتے ہیں اگر کسی مالک کی تابتاری میں ہو تو انہیں کوئی پتھر نہیں مارتا مالک چارہ بھی دیتا ہے مالک رسی بھی بانتا ہے مالک حلی بھی جوتتا ہے مالک اس کی دوا داروں بھی کرتا ہے اگر کوئی جانور یہ سوچے تہاں کی مصیبت صاحب جیسے وہ اللہ کی مخلوق ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں ناتا توڑ کر چلے جائے تو گلی کے کتے بھی اس کو بھوکنے لگتے ہیں انہوں نے جب ناتا توڑا عیمہ اکرام سے حقیقت میں غیر مقلق کے معنی یہ نہیں کہ وہ تخلید کرنے والا نہیں ہے بلکہ تخلید کرنے والوں کے مقابلے میں صرف یہ چار اماموں کی تخلید چھوڑ کر اس کی جوروک سے لے کر اس کی بیٹی سے لے کر اس کے میلاک کے مقرر سے لے کر اس کے امام سے لے کر اس کے جو ہے نام نیہات شیخ الحدیث سے لے کر ہر ایک کی تخلید کیا کرتا ہے ہمیں ایک امام کی تخلید کرتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کی رگ و ریشے میں پون کے پترے پترے میں تخلید بھری ہوئی ہے یہی میرا شیطانی جو یہاں پر آیا تھا کہ میں حضرت سے کوئی سوال کرنا چاہتا تو سوالات بھیجے گئے اور جیسا اس نے جواب دینا چاہا دے دیا درمیانی لوگ کہنے لگے آپ اپنے مولانا صاحب سے پوچھ لیجئے اپنے امام صاحب سے پوچھے کیوں آپ ہمارے امام صاحب سے ہمارے مولانا سے پوچھنا چاہتے ہیں تو کہا کہ نہیں میں ان کی زبانی سننا چاہتا ہوں رفیدین کے بارے میں ترابی کے بارے میں اور مصافحے کے بارے میں الگ الگ سوالات کے جو لوگ کر رہے تھے تو جب سوالات کی بجار ہونے لگی اور سوالات کثرت سے ہونے لگے تو وہ صاحب کہنے لگے کہ تمہیں ہمارے مولانا پر اعتبار ہے وروسہ ہے اگر وہ حدیث کے حوالے سے کہہ دیں کیا تم ان کی بات کو مان لوگے تو ان صاحب نے کہا ٹھیک ہے ہم دونوں مسجد میں چلیں گے سر پر قرآن رکھیں گے اللہ کی قسم کھائیں گے اگر وہ یہ کہیں کہ ہنفیت غلط ہے اللہ کی قسم توبہ کر کر میں اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں گا اور اس کا مرید ہو جاؤں گا اور اس کا مقلد ہو جاؤں گا اور اگر وہ کہے کہ نہیں صاحب ہنفیت صحیح ہے کیا تم ہنفیت کو قبول کر لوگے تم اہل حدیث کے مسلک نامذہب تولے سے نکل کر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مقلد بن جاؤں گے دونوں نے قسم کھائی پوراً اس نے دعون پکڑ لیا اور کہا کم بقت امام کی بات مانے تو ہم مقلد ات میراج شیطانی کی بات مانے تو ہم جو ہے تو غیر مقلد اور ہم جو ہے مقلد تو یہی تو ہے تقلید تو کہہ رہا ہے اگر وہ کہیں گے تو مان لیں گے اسی کا نام تو تقلید ہے ایک کی نہیں مانتے ہیں صحیح گڑوں کی ماننا پڑے گا تو کہا دیتے ہیں امام صاحب رحمت اللہ علیہ سے پہلے کون سا مسلک تھا پوچھتے ہیں بھئی تم ہنفی ہو یا محمدی ہو اب سامنے والا بیچارہ جیسے جو چھوٹے موٹے نماز کے روزے کے مسائل معلوم نہیں وہ حیران پریشان ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ نہیں اب حضور صلی اللہ علیہ کا نام بڑا ہے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کا نام بڑا ہے کہے گا کہ میں محمدی ہوں تو پھر کہتا ہے کہ ان کے مسلک پر کیوں چلتے ہو ان کے طریقے پر کیوں چلتے ہو جب آقا کا طریقہ قرآن میں ہے آقا کا طریقہ حدیث میں ہے تو آپ اس پر کیوں نہیں عمل کر لیتے براہ راست کوئی منع نہیں کرتا کہ آپ قرآن پر عمل نہ کرے حدیث پر عمل نہ کرے کوئی منع نہیں کرتا لیکن سوال یہ یہ ائمہ نے جو مسائل کو مرتب کیا ان ائمہ نے قرآن اور حدیث کا جو نجوڑ نکالا اشتہاد کر کر قیاس کر کر کیا وہ قرآن کے مقابلے میں ہے یا قرآن ہی کا ایک حصہ ہے کوئی آپ سے پوچھے صاحب تم میسور میں ہو یا انڈیا میں ہو تو یہ دونوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا میسور خود جو ہے انڈیا میں ہے تو اسی طریقے سے اگر کوئی ہنفی کہتا ہے ہنفی محمدی ملک ہی میں ہے اس کے مقابلے کے اندر کوئی الگ مذہب نہیں کوئی الگ مسلک نہیں بے وقوب بناتے ہیں یہ لوگ اب اس کو کوئی پوچھے تیری بیوی کا تو شوہر ہے یا تو تیرے بچوں کا باپ ہے کیا مطلب ہے دونوں معنی صحیح ہیں یہ اس کے اپنے بچوں کا باپ بھی ہے اور یہ بیوی کا شوہر بھی ہے تو اسی طریقے سے اگر کوئی سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلتا ہے آپ کی تقلید کرتا ہے تو وہ محمدی پہلے ہے اور بعد میں جو ہے وہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مقلد ہے سیکڑوں اپراپ کی یہ تقلید کیا کرتے ہیں لوگوں کہتے ہیں امام صاحب آئے بعد میں پہلے لوگ کس کی تقلید کیا کرتے تھے ان کو پوچھو تو امام بخاری بعد میں بخاری شریف کو لکھا بعد میں امام مسلم نے مسلم کو لکھا امام تیرمیزی نے تیرمیزی کو لکھا کتابیں بعد میں لکھی گئی ان کتابوں کے لکھنے سے پہلے لوگ کون سی حدیث بڑھا کرتے تھے بتائے آ کر تم کہتے ہو امام صاحب سے پہلے کون سا مسئلک تھا امام بخاری سے پہلے کون سی حدیثاتی وہی حدیثیں تھی جو منتشیر تھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان کو جمع کیا وہی حدیثیں جو منتشیر تھی امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے جمع کیا امام دعود رحمت اللہ علیہ نے اس کو جو ہے اس کے اندر جمع کیا امام نسائی نے جمع کیا تو اسی طریقے سے امام صاحب نے اپنے گھر سے اپنے باپ دادا کے گھر سے کسی مسئلے کو گھڑا نہیں جو مسائل منتشیر تھے ان مسائل کو اگزا کیا ارے ان کم وقتوں سے پوچھو تو قرآن شریف کتنے لہجوں میں نازل کیا گیا کتنی طریقوں سے قرآن شریف آقا کے زمانے میں پڑھا جاتا رہا اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کلام پاک صحابہ اکرام کے مشہورے سے اجماع سے مرتب ہوا ان کم وقتوں سے پوچھو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کونسا قرآن پڑھا جاتا تھا روکا دیتے ہیں میرے بھائی دھوکے میں ناؤ جب تک تو داڑی مڑاتا رہے جب تک تو شراب پیتا رہے اور جب تک تو جوا کھیلتا رہے اور جب تک تو ماں باپ کی نافرمانی کرتا رہے اور جب تک کیارموٹ کھیلتا رہے انٹرنیٹ کے اندر بیٹھ کر گلو فلمیں دیکھتا رہے کبھی یہ لا مذہب دولے کا کوئی فردہ کر نہیں کہے گا ارے تم کیا کر رہے ہو داڑی مڑا کر جرم کر رہے ہو بلو فلم دیکھ کر جرم کر رہے ہو گنے کام کر کر جرم کر رہے ہو یہ کرتا کیا ہے تاک میں لگا رہتا ہے کہ جماعت والے تبلیغ والے جب کسی کو منوا کر اللہ کے گھر لے کر آتے ہیں تو جب تباہ کرم ہو جاتا ہے تو شیطان کس طریقے سے نماز میں وسوسہ ڈالتا ہے ایک شیطان کے مختلف دیپارمنٹ ہیں میہ بیوی میں لڑائی ڈالنے کا ایک محکمہ ہیں اور تجارت کے اندر بددیارتی کروانے کا ایک دیپارمنٹ ہے شیطان کا ایک دیپارمنٹ ہے کہ نمازوں کے اندر وہ وسوسہ ڈالتا ہے اس کی خاص صفت ہے اللہی یو اس ویسو فی صدور الناس من الجنتی والناس کہا گیا کہ جنات میں سے بھی وسوسہ ڈالنے والے ہیں جیسے جنات میں شیاطین میں ہیں ایسے لوگوں میں سے بھی ہیں اب وسوسہ ڈالے گا کہ تمہاری نماز حنفی ہے کہ تمہاری نماز محمدی ہے آؤ دیکھو دین کہاں نازل ہوا مکہ میں دین کہاں سے پھیلا مدینے سے چلو دیکھیں مکہ میں رفیدین ہو رہا نہیں ہو رہا رفیدین ہو رہا ہے آمین زور سے ہو رہی ہے اور مدینے میں رفیدین ہو رہا ہے آمین دل جہر ہو رہا ہے تو دیکھو جہاں سے دین پھیلا وہاں مکہ میں اور مدینے میں رفیدین بھی کر رہے ہیں آمین زور سے بھی کہہ رہے ہیں مکہ کے دین کو مانتے ہو یا مدینے کے دین کو مانتے ہو یا کوفہ کے امام ابونی پرہ وطلالے کے دین کو مانتے ہو آمکہ ذہن قراب کیا جا رہا ہے کیا سٹ لگائی جاتی ہے دیکھو بھائی یہ تو ہمارا باپ نہیں ہے ہمارا بھائی نہیں یہ رفیدین کر رہا ہے اور سینے پر ہاتھ باندھ رہا ہے میرے بھائی سراسر دھوکہ ہے سراسر دھوکہ ہے آج تک اللہ کی قسم کوئی غیر مقلد نہ مکہ میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک نہیں آیا اس کی دلیل یہ ہے آج بھی حرمین شریفہ ان کے اندر بیس رکعہ نماز تراوی پڑھائی جاتی ہے اور ان کمبختوں کا جنازہ ان کی ہر عادت ان کی ہر قصلت نلالی ہے اور امت مسلمہ سے ان کی ہر عادت جدا ہے ساری دنیا کے لوگ سبحانک اللہمہ و بحمدی کا سنا پڑھتے ہیں لیکن ان کو اللہ نام کا بیر ہے دشمنی ہے ائمہ سے محدثوں سے فقہہ سے اس کے مقابلے میں ایک ضعیب روایت والی اللہمہ بائد وینی و بین خطایا جس جو ہے سنا کو پڑھا کرتے ہیں ساری دنیا کے لوگ نماز جنازہ میں سور پاتحہ کو نہیں پڑھا کرتے یہ نماز جنازہ میں سور پاتحہ کو پڑھا کرتے ہیں اور چہری پڑھا کرتے ہیں ارے یہ دھوکہ دیتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باننا رفعہ دین کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لا مذہب تولے سے ان کا تعلق ہے تو پھر ان سے پوچھو کہ نماز جنازہ پھر اور مسلکوں کے طریقے پر کیوں پڑھی جا رہی ہے اس کے اندر امام سور پاتحہ زور سے کیوں نہیں پڑھتا یہ امام محمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ کے طریقے پر امام مالک رحمت اللہ علیہ کے طریقے پر کیوں نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہے کیوں بیس رکات پرابی پڑھائی جا رہی ہے بات اصل میں یہ ہے کہ احناب کو چھوڑ کر حنفیوں کو چھوڑ کر رفعہ دین اور مسلکوں میں ہیں سینے پر ہاتھ باننا اور مسلکوں میں ہیں اگر کوئی غیر مقلد کہے کہ شافی اگر رفعہ دین کرتا ہے تو برا نہیں کرتا حملی اگر رفعہ دین کرتا ہے تو برا نہیں کرتا سینے پر ہاتھ بانتا ہے تو برا نہیں کرتا ہم اگر باندے ہمارے قلاب الزامات کی بوجھار کیوں کرتے ہو فرق ہے شافی کے رفعہ دین کرنے میں اور سینے پر ہاتھ باننے میں اور خود جیسے غیر مقلد چور کے سینے پر ہاتھ باننے میں وجہ اس کی یہ ہے امام شاطی رحمت اللہ علیہ مجتہی تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ مجتہی تھے امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ مجتہی تھے انہوں نے دونوں قسم کی روایتیں رفعہِ دین کرنے اور رفعہِ دین نہ کرنے سینے پر ہاتھ باندنے اور ناپ کے نیچے ہاتھ باننے کی روایتوں کو سامنے رکا ان کے نزدیک راجہ وہ روایت ہی تھی کہ رفعہِ دین کیا جائے استحاق کی بنیاد پر وہ لائسس ہولڈر ہیں اس لائسس کی بنیاد پر جس کے بارے میں اللہ کے حبیبِ پاک آخائے دو عالم جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المشتہد و یقتی و یسید کہ مشتہد جو ہے خطا بھی کرتا ہے ثواب بھی کرتا ہے یعنی مسئلہ صحیح بھی اس سے آتا ہے اور بھول بھی ہو جاتی ہے لیکن فرمایا اگر صحیح ہو جائے ایک اشتحاد کا اور ایک صحیح مسئلے کا دوہرہ ثواب ملے گا اور اگر خطا ہو جائے اشتحاد کا ثواب تو گیا نہیں اشتحاد کا ثواب ملے گا انہوں نے رفعہ دین کو اشتحاد کی بنیاد پر نکالا ہے اور تُو چوری کر کر وہاں سے نکالا ہے تجھے اشتحاد کا حق نہیں تھا جیسے کوئی آدمی اپنی گاڑی کو لے کر روٹ پر دوڑائے اور آکسینٹ ہو جائے حادثہ ہو جائے یا حادثہ نہ کرے اگر لائسس ہولڈر ہو حکومت اس کی زمانت دے گی اور اس کی طرف سے انشورنس کی رقم سامنے والا زخمی ہو جائے اس کو عدا کرے گی کیوں یہ لائسس ہولڈر ہے لیکن اگر لائسس نہ لے کوئی آدمی آرٹیو سے اور گاڑی کو چلائے صحیح چلائے کسی کو دھکا نہ دے لیکن اگر ٹرافک والے پکڑے اور آرٹیو والے پکڑے اسے جرمانہ لگائیں گے ہاں لائسس والے کے مقابلے میں اگر سے تُو زیادہ صحیح چلاتا ہے کسی کو تُو نے زخمی نہیں کیا لیکن تجھے حق نہیں ساتھ چلانے کا ارے اس ملک اے وکٹوریا کی ناجائز اولاد سے پوچھو اجتہاد کرنے کا حق تمہیں کس نے دیا رفیدین اگر تم نے لیا ہے امام شافی کے خانے سے چھرایا ہے امام مالک کے خانے سے چھرایا ہے اور امام احمد امن حنبل رحمت اللہ علیہ کے گھروں سے تم نے ہاتھ سینے پر باندھنے کو چھرایا ہے یہ مذہبوں سے چھرا کر تم نے اپنا مذہب بنایا ہے داکٹر اگر سرجری کرے آپریشن کرے پیشنٹ مر بھی جائے گا تو پھر ہاسپیٹل کی فیز بھی دینی پڑے گی اور سرجری کی فیز بھی دینی پڑے گی اور وہاں پر بیٹ چارج بھی دینا پڑے گا کیونکہ وہ لائسس ہولڈر ہے اگر کوئی نیم حکیم کسی مریض کو اچھا بھی کر دے اور حکومت کا محکمہ ہیلڈ ڈپارمنٹ کو معلوم ہو جائے اچھا ہونے کے باوجود اسے خائد میں ڈالا جائے گا اسے جرمانہ لگایا جائے گا یہ اپارٹی تجھے کس نے دی دنیا میں اگر کوئی جڑی بوٹیوں کے ذریعے سے دوائی نہیں بنا سکتا بغیر لائسس کے تو ویلر نہیں چلا سکتا بغیر لائسس کے کباب گوشت کی دکان پوٹ ڈپارمنٹ نہیں کھول سکتا ارے تجھے کہاں سے اختیار مل گیا کہ قرآن سے تو مسائل کا استمباد کرے حدیثوں سے مسائل کا استمباد کرے اور استمباد کر کر علماء کو گالیہ دے عیمہ اکرام کو گالیہ دے یہ حق تجھے کہاں سے مل گیا